تو آشیرباد ہوگا راجنی پہ تب ہی تو راجنی دسا پورک چلے گی اور سماج ارمبرک ہوگی اس لیے آشیرباد سنتوں کا تو رہنا ہی چاہیے اور اس لیے میں مانتا ہوں کہ اور یہ ہم سب کا صحبہ جیسا پردیس عددیق جی بھی کہہ رہے تھے کہ پورے دیس میں یہاں جاتے ہیں مہاراج جی کی چرچہ ہوتی ہے اور ہمارا صحبہ ہے کہ ہمیں تو بوپال میں ہی مہاراج جی جب چاہیں تب درسن کر لے یا حصیرباد لے لے ایسا صحبہ مہاراج جی جب دتیا میں آئے تھے تب میں نے اس میں منجی سے کہا تھا کہ ہم سنت کو یاد کرتے ہیں تو یہ بھاگ ہوتا ہے اور سنت ہمیں یاد کریں تو یہ صحبہ ہوتا ہے ہم سنت کے پاس چل کے جائیں تو یہ پرم بھاگ ہوتا ہے اور سنت ہمارے پاس چل کے آ جائیں تو یہ مہا بھاگ ہوتا ہے اور اتنے پر بھی اگر ہم نہیں سمجھیں تو یہ در بھاگ ہوتا ہے ابھی پچھلے دنوں دیکھنے آیا پچھلے دنوں دیکھنے آیا کہ رام جنم بھومی پہ جب مندر بنا تو اس کی بات بھی کئی سارے لیکن کنتو پرنتو دیش جنہوں نے کبھی کچھ نہیں کیا وہ نے کوئی کچھ کرے یہ تو اچھا لگے گا ہی نہیں رام کو سمجھنا ہے تو رام بھارت کی روم روم میں رما ہوا رام ہے رگ رگ میں سمایا ہوا رام ہے اور وہ ہر سبد کے ساتھ آتا ہے صبح اٹھتے ہی رام رام کرتا ہے ایک دوسری سے ملے تو رام رام سے شروعات ہوتی ہے کوئی بری خبر آ جائے تو رام رام یہ تو برا ہوا ہے اچھے میں بھی رام ہے بری میں بھی رام ہے پرارم میں بھی رام ہے اور انت میں بھی رام ہے اس لئے انتم یاترہ میں بھی رام رام ستی بولا جاتا اب اس کو جو نہیں سمجھتے ہیں میں تو مانتا ہوں کوئی دربھاگ سالی ہیں انہوں نے ہر چیز پر آپتی لگائی اب یہاں سے بولیں کہیں گے تو مہارات جی براجیں ہیں اور وہ راجنے تک منچ ہو جائے گی اس لئے میں اس بر سے کچھ چھیڑنا نہیں چاہتا آپ نے چھیڑا ہے مہارات جی نہیں ہوتے تو ڈخل میں جرور اس بات پر ڈخل دیتا لیکن آپ نے نہ کہتی ہو بھی سب کچھ کہ دیا ہے اب سمجھنے والے سمجھ جائیں جو نہ سمجھے وہ اناڑی ہے